امالی کام اور کر کے دکھانے والے کام شالح رسائل عبدالقادر بٹین فریوزش کی قبار جزئے کا میرے اترائی کیوں قرآن باریوں بہت اچھو عوض بالعمن شیطان نجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بلاک فائف کے میرے مختلف زبانیں بولنے والے دوستو بزرگو محنت کشو میری طرف سے اور محنت خان کی طرف سے آپ کو سلام قبول ہو آج کی پروگرام میں جو دوستو ذاکر بھائی شاکر بھائی اکبر صاحب رشید صاحب اور بزاروی صاحبی بھی بہت اچھی باتیں کی میں ذرا حقیقت پسند آدمیوں ذرا نہیں بہت زیادہ اور میری بات مہربانی کر کے غور کیجئے بات یہ ہے کہ ایک کہاوت ہے کہ جناب تعلی دونوں آتوں سے بچتی ہیں آپ لوگ ماشاءاللہ باشعور ہیں حضاروی صاحب نے جو باتیں کی وہ سو فیصد درست ہیں آپ کے مسائل اتنے زیادہ ہیں اور ساری کچھی پسمندہ بستیوں کی یہی مسائل ہیں مجھے صرف ایک بات آپ سے سمجھنی بھی ہے سمجھانی بھی ہے کہ ان سارے مسائل کے ہوتے ہوئے بھی آپ لوگ نئے اور نئے تجربات کیسے کر لیتے ہیں نئے تجربات سے میرا مقصد ہے کہ آپ کو لوگ ٹرک کی باتی کے پیچھے لگانے میں کیسے کامیہ ہو جاتے ہیں جبکہ آپ کو پتہ بھی ہے کہ آپ کا کام ان سے نہیں ہونا مجھے دو الیکشن میں ملڑا ہو گیا دوزار آٹھ سے تیرہ اور دوزار تیرہ کے رکش ہم لوگ دوسرے سے توقعوں کو بہت زیادہ رکھتے ہیں رکھنی بھی چاہیے لیکن ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ہم اس میں کس حد تک پارٹی سپیٹ کے اپنا حصہ ڈال رہے ہیں مجھے اس ایڈیے کے پولنگ اسٹیشن کے نتائج پوری طرح پتائیں میں صرف اتنا کون بات کہ اگر آپ اپنے ہاتھ خود کاٹنے پر مجبور ہیں یا آپ خود کاٹنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو کوئی روپ نہیں سکتا بہت اچھی بات انہوں نے کہی اور یہ بات میں بہت عرصے سے کہتا تھا دیکھیں میرا تو جب سے میں با شعور آیا تعلق پیپلز پارٹی سے ہے اور انشاءاللہ جب تک سانس میں سانس ہے رہے گا کیونکہ افادہ جیسا ہمائی محمد خان ایک سیاسی کرانے سے تعلق پتا ہے کیونکہ والد صاحب انہوں نے خدمت کی خدمت بھی کی خدمت کی کوشش بھی میں اسے بہت عرصہ پہلے سے کہتا تھا کہ آپ اپنا وقت غلط جگہ ضائع کر رہے ہیں بہر آرہ انہوں نے ابھی فیصلہ کر لیا ہے تو پیپلز پارٹی بھی ان کو پوری طرح احزت دینے کے لیے تیار ہے اور میں ساتھی ساتھ آپ دوستوں سے گزارشتے ہوگا کہ آپ کے پاس جو واحد طاقت ہے وہ ہے ووٹ اور اگر ووٹ کی طاقت آپ مختلف تجربات پر مختلف مذاق طرح چیزوں پر خرش کرتے رہو گے تو پھر آپ کے کام کیسے ہوں گے آپ نے دوہزار تیرہ میں آپ کا ریزل دیکھیں یہاں علاقے کا نل بڑا نلے اس کے بعد جو بلدیات کی ایک دخواب ہوئے اس میں آپ نے جن لوگوں کو کامیاب یار آیا وہ کوئی کام نہ کرنے کے باوجود دوبارہ ووٹ مانگنے آ رہے ہیں آپ لوگ ان کو یہ نہیں گول سکتے یہ تو کوئی سمجھانے والی بات ہی نہیں تو چھوٹی سی بات اب ازاروی صاحب نے ماہی امت خان کی مدد سے آپ کے بجلی کے کام کروائے اب جو گیس کا کام ان کا ہے میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ میرے پاس آئیں انشاءاللہ ہم آئے تو کوشش کرتے ہیں پوری طرح وہ جائے تاکہ لے گے آپ کا پانی کا مسئلہ پانی پوری کماری کا کراچی کا اس وقت مسئلہ بنا ہوا جو بلند دعویٰ کو میں نہیں کروں گا بڑا قیقت پسند آتی میں جھوڑا وعدہ میں نے آج تک نہ کیا ہے نہ کروں گا یہ پوری کماری کا مسئلہ ہے اور اس کو ہم نے بڑی سطح پر دیکھنا ہے ہم نے اس کے لئے کوشش ضرور شروع کی تھی یہ آروپرانٹ جس کا ہمیں امت خان نے ذکر کیا یہ ہماری زمانے میں لگنا شروع ہوا لیکن تاکل کا شکار ہوا اور اس کی وجوہ بہت زیادہ ہے جو آپ کو مجھ سے زیادہ بہتر پتائیں اس کو چلنے نہیں دیا گیا پھر ہمارا الیکشن ایسا ہوا کہ جس میں نتیجہ ہمارے حق میں نہیں آیا تو جن کی حق میں آیا وہ انہوں نے اس پر کوئی کام نہیں کیا بہرحالی اکلامی خان میں آپ سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کا پانی اور سیوریج کا مسئلہ انشاءاللہ تالہ ہائے ہوگا اور پوری کمانی کا لوگا ورنہ ہماری دا الیکشن نہیں لے گی میں سچی بات کرنے کا قائل ہوں سیوی بات کرنے کا قائل ہوں میں نے تار ٹاؤن میں کھنسپ گاتھ آئے پر کہ اگر آپ کو پانی نہیں دوں گا دوبارہ آپ کے الکے میں ووٹ مانگنے نہیں آئے اور کھنہ کا شکت ہے آپ میں سے بہت لوگوں کہ وہاں رشتہ دار دو سوزیز رہتے ہوں گے آپ پوچھ سکتے ہیں میں نے مچھر کارونی والوں سے کہا تھا تمہیں ساٹھ سال میں کسی نے گیس نہیں تھی اگر انشاءاللہ لگوانے میں کامیاب نہیں ہوئے تو نہیں آئیں گے بھائی آپ سے ووٹ مانگنے آج جائیں گا اس طرح کے بہت چیزیں اپنے مو سے میں کبھی بیان دھرنا اچھا بھی نہیں لگتا لیکن میں آپ لوگوں کو مطلب یہ کوئی الیکشن کا وعدہ نہیں کی بات نہیں ہے خدا کا شکر ہے جس سے بھی پوچھیں گے میرے بارے میں آپ کو بتائے گا مجھے یقین ہے انشاءاللہ مجھے اپنے رکھوزات کی رب کی ذات پر پورا یقین رہتا ہے رب ہمیشہ میری مدد کرتا اللہ تعالی ہماری اور مائیو خان کی مدد کرے گا پانی کا اور سیورج کا پورے کماری کا جو مرسلہ ہے اس وقت الیکشن میں ہم اس کو پیرارٹی دیں گے اور انشاءاللہ جب ہم دوبارہ آپ کے پاس آئیں گے تو آپ ہارٹ پور لے کر یہ تقریر کریں گے کہ جناب آپ نے پانی اور سیورج کا مسئلہ حل کر دیا اس کے بعد آپ دوسرا مسئلہ بتائیں گے یہ مسئلہ انشاءاللہ حل ہوگا اس کے بعد آپ دوسرے مسئلے بتائیں گے باقی آپ یہ مت سوچیے گا کہ ہم گھر بیٹھے رہیں اور مسئلے حلو مہربانی کر کے اب اتنے بڑا علاقہ ہے آپ کا آپ لوگ اگر گر گر پھیل جائیں بزرگ بائی دوست ایک اچھا نتیجہ نکال کر دیں تو ہمارا حسنہ بھی بلند ہو ہماری بھی مدد ہو ہماری سیچے بھی نکلیں اور خدا تعالی کے اوقر اسے یہ علاقہ تو بہت بڑا ہے میرا تو بلوچستان تک علاقہ ہے اور اللہ کا شکر ہر جگہ جیئے وٹو ہے وہ کوئی مسئلہ نہیں لیکن آپ لوگ اپنے حصہ نبائیے آپ کے پاس ووٹ کی طاقت ہے گر گر جائیے ماں و بینوں کے پاس بزرگوں کے پاس تیاری ہمی جیے باقی دن کتنے ہیں میں صرف اتنا کہتا ہوں ہر جگہ کہتا ہوں تو بھائی پندرہ بیس دن آپ محنات کر لو پانچ سال خدمت کے لیے ہم تیار ہیں اور کہتا ہی باقی اگر کوئی نیا تجربہ کرنا ہے آپ نے اپنے ساتھ خود تو پھر رمائی امت خان نے بھی جس طرح کہا اور انانوی صاحب نے بھی جس طرح کہا ابھی کچھ لوگ بلدیات کا ووٹ لے کر تو بلتے ہیں ہم ناکام ہو گئے ابھی سندھ گورمنٹ ہم نے بنانی ہے میرے خال میں دو تین سو سال میں یہ پتہ نہیں اس سے پہلے تو مجھے ممکن نہیں لگتا پینچ چار سو سال کمس کم چاہیے اس کام کے لیے تو ہمارے سندھی میں کہتے ہیں جنوں کا نہیں تنوں کا پانی وہ جب دن آئیں گے تب دیکھیں گے اور یہ چار سو سال میں مجھے نہیں لگتا یہ کام ہو گئے ان کی سندھ گورمنٹ بنے بلکہ ان کی جو اکی پی کے میں گورمنٹ ہے وہ بھی مجھے اس کاموں کی میں نظر آ رہی تو بہرحال خدا کیلئے اکل و فہم سے کام لیں اپنی طاقت کا استعمال صحیح جگہ پر کریں آپ لوگ بہت کچھ بڑی بہت بہت کچھ کر سکتے بڑی کامیابیت لگا سکتے خود کو آپ کم نہ سمجھیں آپ اگر پھیل جائیں اپنی اپنی گلی مولو میں تو آپ سیکڑوں نہیں ہزاروں بھی تعداد میں ووٹ مکال سکتے اور مجھے امید ہے کہ پچیس تاریخ کو اور اس سے پہلے آپ یہ ہی کہیں گے میں آپ سے سوڑا چاہتا ہوں یہ پچیس تاریخ کو کیا چلے گا کیا چلے گا نارے بھٹو